نصرانی کو ایک درہم کی ضرورت ہو تو یہودی کو چاہیے کہ ہر طرف سے اس نصرانی کو اپنے قبضے میں لے لے اس پر سود خوب سود در سود اضافہ کرے یہاں تک کہ وہ اسے تنگ اور لاچار کر دے اور اسے اعدا کرنے سے عاجز رہ جائے جب تک اس کی ساری دولت یہودی کے ہاتھ میں نہ آ جائے یا کم از کم وہ سود جو اس کو اس ایک درہم پہ مل رہا ہے اس نصرانی کی دولت کے برابر نہ ہو جائے نصرانی کو سود دے پیسہ دے اور جب وہ اس وقت پہ ادا نہ کر سکے تو اس کو سود کے بدلے میں محلت دے دے کہ ٹھیک ہے تم نے دس ریال مجھے دینے تھے لیکن تم نہیں دیکھ سکے اب تم ایک مہینے بعد بیس ریال دے دینا وہ اگلے مہینے بیس نہیں دے سکا اس سے اگلے مہینے اس کو چالیس دینار کا چالیس ریالوں کا اور چالیس درہم کا کہا اس طرح یہودیوں نے جو سود کی حرمت کی آیات تھی اللہ کے حکامات تھے ان کو بدل ڈالا غیر یہود کے لیے لیکن آپ اس میں کہا یہ حرام ہے اور غیر یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا حلال ہے اور بالکل جائز ہے اللہ عز و جل نے یہودیوں پر سود کو حرام کیا مگر انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کو بدل دیا اپنی فطری ایک شرارت جو اس کے اندر تھی جو اللہ کے حکامات سے کھیلا کرتے تھے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے انبیاء کے حکامات کو ترک کرتے تھے تو اس حکم کو بھی انہوں نے بدل ڈالا یہ سودی معاملات یہ سود کا لینا دینا یہ سود پر کاروبار کرنا یہ یہودیوں میں بھی تھا اور اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جہلیت کے اندر بھی تھا زمانہ جہلیت میں سود بہت عام تھا بلکہ اس دور کے لوگ اس کو کاروبار سمجھتے تھے اس کو پرافٹیبل ایک چیز سمجھتے تھے اور اس کے دریئے سے کمائی کیا کرتے تھے جس طرح کی احادیث اور تفاصیر ہمیں اس کا علم دیتی ہیں زمانہ جہلیت میں ایک شخص کو دوسرے پر قرض ہوتا تو وہ کہتا میں تم کو اتنا اور دوں گا مجھے کچھ محلت دے دو جیسے ہمارے ہاں ہمارے ہاں بھی سود کا یہی معاملہ ہے سود کی قصد تے ہے قرضے کی قصد تے ہے کہ آپ نے ہر مہینے اتنی قصد دینی ہے ایک مہینہ آپ نہیں دے سکے تو اس میں مزید پیسے کا اضافہ کر دیا جائے گا یہ کفار مکہ کیا بھی یہی رواج تھا وہ بھی یہی کیا کرتے تھے ان کے معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی وہ کہا کرتے تھے تمہیں دس ریال کے اوپر پانچ اور مل جائیں گے پندرہ ہو جائیں گے مجھے ایک مہینے کی محلت دے دو چنانچہ وہ سود کے بدل پر پیسے کے بڑھوتی کے بدل پر اضافے کے بدل پر اس کو محلت دیتا رہتا اور اس طرح سود درسود اس غریب آدمی پہ جمع ہوتا رہتا اور وہ اس سود کے بوجھ کے تلے دبتا جاتا زمانہ جہلیت میں سود ان منافع بخش کاروار میں اس کا شمار ہوتا جو صاحب مال کو حاصل ہوا کرتا تھا اسے اپنے انسان بھائی کی ذلت عذیت اور پریشانی کی قطن کوئی فکر نہ ہوتی اس کو یہ سوچ اس کے دل میں پیدا نہ ہوتی کہ میرا بھائی اس طرح مسئیبتوں میں گر رہا ہے ذلت میں گر رہا ہے عذیت اور تکلیف میں آ رہا ہے اس کو کوئی ٹنشن نہ ہوتی بلکہ وہ کاروار کرنے کے لیے اور مزید مال اکٹھا کرنے کے لیے محلت پہ محلت دیتا تاکہ اس کا مال مزید بڑھتا جائے یہ سب کچھ جہلی اعمال کی قباحت ان کی اخلاق کی بربادی کا سبب تھا لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہودیوں اور کفار کے راستے پر چلنے کی بجائے اللہ عز و جل کی شریعت کے واضح اصولوں پر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس حرام کام میں اس حرام کاروبار میں اس حرام معاملات کے اندر اپنے آپ کو برباد نہ کرے اپنے مال کو برباد نہ کرے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے غور کی اللہ عز و جلوک سود کاتے ہیں لا يقومون الا کما يقوم الذي يتخبته الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدت من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى اللہ ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ عز و جل نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت کو سن کر رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور جو وہ شخص اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جس نے پھر بھی کیا اللہ کے حکمات آنے کے بعد آیات کو سننے کے بعد احادیث کان میں پڑ جانے کے بعد پھر بھی وہ اس سودی معاملات میں چلتا رہا یہ کاروبار کرتا رہا تو پھر سن لیجئے وعید کتنی شدید ہے مالک عز و جل فرماتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہے وہ اصحاب النار میں سے ہے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایک اور مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے مسلمان جس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوا کرتی ہے زندگی میں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے یہ قرآن یہ قرآن کی آیات یہ دو ٹوپ بالکل سادہ سادہ ترجمہ کے ساتھ اپنے دل میں اتاریے اور پھر سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کیجئے اپنے کاروبار پہ غور کیجئے اپنے معاملات پہ غور کیجئے کہیں ہم جانبوچ کر یا انجانے میں اس یہود و نصارہ کے راستے پر مشرقین اور کفار کے راستے پر تو نہیں چل رہے اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے بداہر سود لینے والے کو جب وہ کلکولیشن کرتا ہے دو جمع دو چار کرتا ہے تو اس کو بڑوتی نظر آتی ہے اضافہ نظر آتا ہے زیادتی اپنے مال میں نظر آتی ہے لیکن حقیقت کے اندر اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتا سود خور کے لیے سب سے بڑی وعید کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے اللہ کے دوستوں میں سے اور اللہ کے پیاروں میں سے نکل جاتا ہے اس سے بڑا اور کیا سزا ہوگی باقی سزائیں ساری ایک طرف لیکن سود خور کی ایک سزا اس کی بربادی کے لیے کافی ہے کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہیں رکھتا بلکہ اپنے دوستوں کی لسٹ میں سے ایسے بندوں کا نام نکال دیتا ہے جو ان راہ کے راہی بنتے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجئے مالک عز و جل فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے دارو اے کلمہ پڑھنے والو اے اسلام سے نسبت کرمے والو اللہ سے درجاؤ اور تمہارے سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو تم نے زمانہ جہلیت میں علم نہ ہونے کی بنا پر شیطان کے وسوسوں میں آ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اگر کسی سے تم نے سود کا معاملہ کیا ہے سودی کاروبار کیا ہے سود پہ لیندین کیا ہے کوئی تمہارے سود کے نیچے دبا ہوا ہے چلت میں علم نہیں تھا لیکن جب تمہیں اللہ کی آیات پہنچ گئی جب تم نے قرآن کی آیات سن لی جب تم نے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن لیا تو اللہ سے ڈر جاؤ ان سودی معاملات سے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ ان معاملات سے توبہ طائب ہو جاؤ اگر تم واقعی سچے مومن ہو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اگر تمہارا کتاب اللہ پر ایمان ہے اگر تم اہل ایمان ہو اگر تم مومن ہو تمہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو مالک عزوجل تمہارے لیے یہ آرڈ جاری کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا اب اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر طرح کے سود سے اپنے ہاتھ کو کھنچ لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوُ اور اگر تم قرآن کی آیات سننے کے باوجود سود لے رہے ہو سود پہ کاروبار کر رہے ہو سودی بینکوں سے گاڑیے قسطوں کی صورت میں اور ایک قسط کے شارٹ ہونے پر پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ یا دو پرسنٹ اس پہ پلنٹی دیتے ہو گھر بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو زمین رحم رکھ کر زمین بینک کے پاس رکھنے کے بعد پھر سود پر پیسہ لے کر اپنا گھر بناتے ہو ارے کچھے جھوپڑے میں رہ لو ارے ٹینٹ لگا کر رہ لو ان کوٹھیوں سے کیا ملے گا اگر تم اللہ کے دوستوں سے نکل کر اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے اگر تم اہل ایمان ہو تو پھر رکھ جاؤ اور لیکن فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُو اگر تم پھر بھی یہ کاروبار کر رہے ہو اگر